گیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق بی سی پنجابی انیورسٹی مجاہد کامران سمیت چھ ملزموں کو نیب عدالت پیش کر دیا گیا اساتیزہ کو اس پیشی پر ہتھکڑیاں نہیں لگائی گئی عدالت نے ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کی درکواس پر فیصلہ محفوظ کر لیا طلبہ اور اساتیزہ کی بڑی تعداد استاد کو عزت دو کے بینرز اٹھا کے کامران عدالت کے باہر موجود رہی ذہنی تناؤ احسابی کمزوری فواد حسن فواد کا جنرل ہسپتال میں تیبی موائنہ ساوک پرنسپل سیکرٹری کو جیل کی بس میں حسطتال لے جایا گیا بلرڈ ایم آرائی اور دیگر ٹیسٹ کیے جائیں گے پانچ سالہ بچی سے زیادتی کا ملزم لہور آئی کورٹ کے ہاتھا سے فرار عدالت نے ملزم کی درخواست زمانت خارج کی تو ملزم جواد انورنی عدالت سے باہر نکلتے ہی دور لگا دی متاثرہ بچی اور اس کے والدین مو دیکھتے رہ گئے ملزم کو کسی نے پکڑنے کی کوشش نہ کی ملزم کے خلاف تھانہ منڈی فیض آباد میں زیادتی کا مقدمہ درچ ہے عدالتی بیلف کی تھانہ شہدرہ میکہ روائی غیر قانونی حراست میں رکھے گئے دو شہری بازیاب حسین علی اور عابد علی کو تھانے میں غیر قانونی طور پر حیزراست میں رکھا گیا تھا شہریوں کو سیشن عدالت میں پیش کر دیا گیا آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کی تائیناتی لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا معاملہ جسٹس شمس محمود مرزا نے تائیناتی کے خلاف درخواست کی سماعت سے محاظرت کر لی جسٹس شمس محمود مرزا نے کیس کسی دوسرے بینچ میں بجوانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد یاور علی مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد آج ریٹائیڈ ہو جائیں گے جسٹس یاور علی کے عزاز میں پل کورٹ ریفرنس ہوگا ساتھ ہی ججز رخصت کریں گے سینئر ترین جج جسٹس انوار الحق نئے چیف جسٹس ہوگے کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے پنجاب اسمبلی کا آج جلاس چھے عراقین کی معتلی کے معاملہ پر حکومت اور اپوزیشن میں تلق قلامی ختم نہ ہو سکی دونوں نے ہی الگ الگ مشاورت طلب کر لی حمزہ شہباز کی قیادت میں اپوزیشن اپنا لائے عمل تیہ کرے گی تو حکومتی کورٹ ٹیم بھی مشاورت کے لیے سر جھوڑ کر بیٹھے گی آج زپہر دو بجے ہونے والے اسمبلی جلاس میں ہنگامہ خیزی کا امکان وزیرا پنجاب سردار اسمان بزدار کی مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیری عوام پر بھارتی فوج کی فائرنگ کی شدید مضمت بھارتی افواج نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی کشمیری عوام کی تحقیق ازادی کو نہیں دبایا جا سکتا سردار اسمان بزدار سیکس سیکیورٹی خدشات سینئر جوڈیشل مجسٹریٹ عظمت اللہ عیوان اور سابر حسین ڈار کا موڈل ٹاؤن کچہری کا دورہ کچہری کے دو دروازوں پر لیڈی کانسٹیبل بھی تائنات کرنے کا حکم دے دیا انٹرمیڈیٹ پار ٹو کے زمنی امتحان کا آغاز 38000 سے زائد امیدوار امتحان دیں گے آج کمپیوٹر سائنس، ہوم اکنومکس، سوشیولوجی، فیزیو تراؤپی، سوشیولوجی اور مایکرو بیولوجی کا پیپر لیا جائے گا تیاروں کی ادم دستیابی اور دیگر تقنیقی وجوہات لہور ائرپورٹ پر گیارہ پروازیں تاکیر کا شکار نو اڑان ہی نہ بھر سکی مصافر پریشان اور ادھاکارہ ریشن کی آج سالگیرہ دوستوں کے ساتھ مل کر سالگیرہ کا کیک کٹا خوشیوں میں شریک ہونے پر دوستوں کا شکریہ دا کیا